مکر سنکرانتی کے پاون اثر پر منگلوار کو گروہ گورخنات مندر میں دیش کے ویبین چھیتروں اور نیپال سے آئے ہزاروں کی سنکھیا میں شردالوں نے بابا گورخنات کو کھچڑی چڑھائے پرانی پرمپرا کے انوسار نات سمپردائے کے اس مندر میں اتر پردیش کے مخمنطری اور گورخ پیٹھ کے مہند یوگی عادتنات دورہ وشیش پوجین اشنہ کے بعد نیپال راج پریوار سے آئے کھچڑی چڑھائے گئے اس کے بعد مندر کے کپاٹ عام شردالوں کے لیے کھول دیے گئے اس کڑاکے کی ٹھنڈ کو مات دیتے ہوئے دیر رات سے کتار بخش شردالوں کا بھاری حجوم مندر میں کھچڑی چڑھا کر اپنی منوکامنا مانگی وہیں مانت یوگی عادتنات نے مکر سنکرانتی کے اوسر پر دیشواسیوں کو شب کامنائے دیتے ہوئے کھچڑی چڑھانے کی پرمپرا کے بارے میں جانکاری دی سی ایم یوگی نے بتایا کہ شردالوں کے درشن کے لیے وشیش ویوستہ کی گئی ہے اس سمجھ میں گورک پونی سماداتا سے بات کرتے ہوئے گورش پیٹا دیشوا ریمہ مہانت سی ایم یوگی عادتنات نے کہا موسیقی 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 کے درشن کے ساتھ ہی وہاں پر اگر سرشتی کوپ کے جل کا آجمن بھی کوئی سردھالو کرنا چاہے گا یہ سویدھا بھی ہم لوگوں نے وہاں پردان کی ہے انیک پرکار کی سویدھاؤں سے یکت کمب کا ایوجن یا مکر سنکرانتی کا ایوجن سوچ ہو سرکشت ہو اور اس کے مادیم سے ایک بھبی اور دبی کمب اور اپنے پرورتے بھاروں کو کسی بھبیتہ اور دبیتہ کے ساتھ ہم لوگ پوری تجپرتہ کے ساتھ سماج کے سامنے دنیا کے سامنے رکھ سکیں یہاں ایک بیوستہ بنائی گئی ہے میں مکر سنکرانتی کے اثر پر اور کمب کے آج ساہی پرثم ساہی اسنان کے اثر پر سفی اکھاڑوں کا کجھ سنتوں دھرمچاریوں سردھالو جنوں کا بنندن کرتا ہوں مکر سنکرانتی کی اور کمب کی بدھائی دیتا ہوں اپنی شکہ میں